پنجاب میں اگر 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 پنجاب میں پیپلز پارٹی کھڑا ہو کر کہ یہ کہہ دے کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے پھر فیصل آباد کو ہیدر آباد جیسا بنا دیں گے ازار بھائی آپ پھاس کیوں رہے یار سنجیدہ بات ہو رہی ہے ازار بھائی میں سنجیدہ بات کر رہا اچھا یہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں گجر سنے 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 ازار بھائی آپ کا ہنسی کیوں آ رہی ہے میں کوئی لطیفہ تھوڑی سنا رہا ہوں پیپلز پارٹی پنجاب میں یہ بیانیاں لے کر جائے گی پنجاب کے ایریگیشن سسٹم کو ہم سندھ جیسا ایریگیشن سسٹم بنا دیں گے اور پنجاب کا جو سسٹم ہے بارش کی پانی کی نکاسی کا اس کا سسٹم میں ویسا بنا دیں گے اور کراچی جیسا مثالی شہر ہم اسلام آباد کو بنا دیں گے کر سکتے ہیں اور جو یہاں پہ ایڈمنیسٹریشن کا حال ہے امن امان کی جو صورتحال ہے کراچی کی شہر میں گلی گلی میں نکڑ نکڑ پہ جواب لے لیتے ہیں نا بشیل صاحب وہی حال ہم لاہور کا میں جواب بھی لے لیتی ہوں کیونکہ خواجہ صاحب نے تو چلے جواب دے دی ہے آپ کی بات کا ازار بھائی کو ان کا جواب تو ہم سمجھ گئے ازار بھائی اب ہسے رہے میں لطیبہ خواجہ صاحب بہت اہم چیلنج ایک تھرو کیا ہے آپ کی طرف بشیر میمن صاحب نے بریک سے قبل تو اس کا جواب ضرور فرمائیے گا کہ آپ کیا یہ تمام اعلانات جا کر پنجاب میں کر سکتے ہیں خواجہ صاحب اس کی اوپر ہس رہے تھے برملا اور خواجہ صاحب نے ایک اور بہت اہم انکشاف کیا ہے کہ یہ بات بھی سہی ہے کہ ابھی کچھ ہی روز تو ہوئے پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ختم ہوئے ہوئے تب تو آپ کی طرف سے کوئی بھی نواز شریف مخالف یا ان کی واپسی کے مخالف کوئی بیان کسی نے نہیں سنا اور وہ کہتے ہیں کہ جسے کراچی کے زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ایک مامو بنانے والی بات ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ اگلے اتحاد کا حصہ بننے والے ہیں بھائی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے میرے دونوں دوست بٹھا دی ہیں بشیر میمن بھی ہیں اور ازار بھائی بھی ہیں اب میں کیا بولوں ان کے سامنے لیکن پھر بھی آپ نے جمعین سوال میرے سے پوچھا ہے بشیر صاحب چلے گئے یا ابھی بیٹھے ہیں ہے ہے سر بالکل آپ کے ساتھ آپ کو سن رہے ہیں ابھی بیٹھے ہو بیٹھے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں سندھ کی باتوں کو لے کر پنجاب میں ہم جا نہیں سکیں گے لیکن آپ پنجاب پر اتنی دیر حکومت کرنے کے بعد جب آپ گھوم رہے ہیں حکومت میں اتر جانے کے بعد تو میں نے تو یہ دیکھا کہ شہباز شریف کی گاڑی پر پتھرا ہوا اگر میں دیکھتا ہوں مختلف لوگوں کے رائے سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کسی صورت میں نواز شریف کو ہم وٹ نہیں دیں گے اس کے اپنے پنجاب میں جہاں کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سارا کام کیا ہے اتنا سارا کام کیا ہے اتنا سارا کام کیا ہے وہاں کے لوگوں کا رییکشن تو کوئی دوسری ذرا دیکھائی دے رہا تھا تو وہ خود بتائے کہ وہ پنجاب میں جا کے کیا کہیں گے لوگوں کو سندھ میں آنے کی بات تو دور ہے اچھا رہی بات یہاں کہ ہاں دیکھو ازار بھائی تمہیں مزہ کیسے آئے گا تم ابھی ان کے اتحادی بن گئے ہو تم ابھی ان کے اتحادی بن گئے ہو تم کیسے مزہ آئے گا تمہیں بھائی مزہ نہیں آئے گا اتحادر بھائی جب میں بولوں گا جب میں بولوں گا تو آپ کو بلا نہیں آئے گا ازار بھائی یہ کھوڑو صاحب آپ اب آپ کو کمل کر لیں صحیح اب اب آن ازار بھائی آپ کو مبارک ہو سر آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں اور جب کبھی حکومت آپ کو نہیں ملی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنو ہمیں حصہ دو ہمیں حصہ دو یہ بھی کہتے سنا میں نے آپا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لوگ دیکھیں ہم نے سب نے لوگوں پاس جانا ہے آپ ٹوٹ گئے آپس میں میں نے کچھ نہیں کہا آپ مل گئے آپس میں میں نے کچھ نہیں کہا اچھا ٹوٹنا ملنا بھی ٹھیک ہے یہ سب کچھ ملنا بھی آپ کا حق ہے بھل مل گئے آپ ٹھیک ہے مل گئے رہی بات یہ کہ ہم عوام کی بات کیوں نہیں کرتے پیپلز پارٹی نے کیا سندھ میں کیا کیا نہیں کیا وہ ہمیں پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے ہم پنجاب میں اگر کمزور ہیں تو نواز شریف بھی کمزور ہو گیا ہے اب تو مقابلہ اپنی جگہ پہ پنجاب میں جائے گا اب تو مقابلہ اپنی جگہ پہ پنجاب میں ہوگا کس کے کس کے بیچ میں پنجاب میں ہوگا نہیں لیکن کھوڑو سا بیک اور جو انہوں نے بہت اہم بات کی وہ اس تمام باتوں کے بیچ وہ یہ تھی کہ ابھی بھی آپ لوگ نئے اتحاد کا حصہ ہوں گے یہ انکشاف کیا ہے یہ ایک انہوں نے جسے کہتے ہیں نا فیوچر کی پریڈکشن دی ہے ایک نجومی کے علم کا مظاہرہ کیا ہے خواجہ صاحب نے دیکھیں بات سونے خواجہ صاحب کو مجھ سے ملے ہوئی چار پانچ سال ہوئے وہ میرے سے ملی نہیں میں کہتا ہے رہتا ہوں کہ مل جاؤ ملو ملو لیکن وہ نہیں ملتے لیکن چلو ٹھیک ہے انہوں نے بول دیا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ خود بولو کہ کل امکیوم نہیں تھی پی ایمل این کے ساتھ حکومت میں ضرور تھی آج ان کے ساتھ ہو گئے ہیں کل پرسون کے اوپر آپریشن کروایا تھا نواز شریف نے پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مل گئے دوہزار آہ انیس سو ستانوے میں انیس سو ستانوے میں مل گئے پھر نواز شریف کو جس نے نکالا مشرف نے اس کے ساتھ بیٹھ گئے انہوں نے ان کی بات چھوڑ دیں یار یہ کچھ اور مسئلہ ہے یہ ان کا کچھ ان کا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے ایزار بھائی تو برا نہ مانے بھائی کھوڑو صاحب آپ نے اپنا سر جواب نہیں دیا یہ آپ نے بہت ایم باتیں کی ہیں اور بہت تلخ ماضی آپ نے یاد کر آیا ہے میں اس کا جواب ضرور مانگتی ہوں لیکن آپ اپنا بھی جواب ضرور فرمائیں آپ ایسا ممکن ہے ممکنات میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نئی حکومت دوہزار چوبیس میں جو بنے گی پی ایم ایل این ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے دیکھیں بات سنیں پاکستان تو کیا سارے ملکوں میں مخلوط حکومت بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے فرض کرو اگر نوازشید صاحب کو اتنی میجورٹی نہیں ملتی تو وہ کیا کرے گا آپ کے پاس آئیں گے فرض کرو فرض کرو عمران خان کو نہیں ملی تھی تو اس نے کیا کیا تھا صحیح اتحادی ڈھونڈے تھے اس نے بھی اپنے ساتھ لوگ ملا لیے تھے ہاں اس نے اتحادی ڈھونڈے تھے وہ اتحادی چھوڑ گئے ان کو یہ بہت صحیح بات ہے لیکن کل اگر نوازشید صاحب کی حکومت جی سر بلکل پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں الیکشن میں ہر ایک پارٹی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑے گی پنجاب میں اپنی کتنی سیٹیں لیتے ہیں نہیں سیٹیں ہیں وہ الیکشن کے دن پتا چلے گا جیسے بشیر میمن صاحب نے کہا سندھ میں کتنا جیتی ہے وہ بھی پتا چل جائے گا اور بشیر میمن صاحب سے میں اس کا جواب مانگتی ہوں سر آپ تنقید بھی تھوڑا ہولے ہولے کریں پیپلز پارٹی پہ وہ کہہ رہے ہیں اگر میاں صاحب کو سیٹ پوری نہیں ملیں گی تو پھر وہ آئیں گے فطری طور پر جائر ہے پیپلز پارٹی کے ہی پاس زرداری صاحب کے پاس یا بلاول صاحب کے پاس خواجہ صاحب آپ کو بھی سر ماضی یاد کرایا اور یہ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این نے خاصا کریڈٹ لیا ہے کہ کراچی میں دہشتگردی کو جو پاک کیا ہے کراچی سے وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے اور وہ جو ٹوٹنے ملنے والی بات ہیں اس پہ بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں آپ کے آپ کو پتا ہے آپ سے تو اب کینڈڈ بات کرتے ہیں ہمیشہ تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کے کنفائیڈ کر پائیں گی کہ پہلے پی ایس پی اور آپ تمام الگ تھے اب آپ تمام اکھٹا ہیں فاروق ستار صاحب الگ تھے اب آپ تمام اکھٹا ہیں تو یہ آپ پبلک میں کیا پرسیپشن ہے سر پی ایم کی ایم کا بائی اینڈ لارج لیکن جڑنے میں تو بہرحال محبت میں جڑنے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے سب لوگ خوشی ہیں اس بات پر ظاہر ہے ہم ایک ہی جماعت ایک ہی قوم کے ہوتے ہوئے ہم ایک ہی جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پر تو پبلک بہت مطمئن ہے لیکن جہاں تک آپ نے فرمایا مازی کے مزالے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ اس شہر کا مسئلہ ہے جو اصل پرومل میں وہ کراچی سے مسئلہ ہے کراچی اور سندھ کا مسئلہ کراچی اور پاکستان کا مسئلہ کراچی کی جو ڈانیمکس ہے وہ سندھ کی پولٹکس اور پورے پاکستان کی پولٹکس کی ڈانیمکس سے ڈیفرنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ کراچی میں اکھارا تک نہ امکم وفاق میں تھی نہ صوبے میں تھی انیس سو چاراسی پہلے بھی امکم نہیں تھی لیکن اس شہر کو کسی نے اون نہیں کیا بلکہ اس شہر سے لوٹنے خسوٹنے کا سلسلہ جاری ہے اٹھارویں ترمین کے بعد وہ مزید دوبالا ہو گیا